بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے میتھ نائندھ کے سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر فورٹی ٹو ہے اور یہ ہماری نیا چپٹر لاغریتم کا اریکسسائی تری پارٹ ون ہے اس کے ہم انشاءاللہ تعالی سارے سوالات حل کریں گے موضوع ابھی جو ہے نا موضوع ہے سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ میتھرمیٹکس کو مشکل لمبی رقموں کو سائنٹیفک انداز میں لکھنا تو یہ جو نا بہت امپارٹنٹ چیز ہے اس کے بغیر آپ کو لاغریتم سمجھ نہیں آئے گا بلکہ آگے ان فیوچر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا بڑے وہ موضوع کے طرف چلتے ہیں بڑی لمبی اور یا انتہائی چھوٹی رقمیں لکھنے میں بھول چوک کا امکان رہتا ہے لمبی رقمے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سات دیسو والی یا انسو دس والی لمبی رقمیں جس کے دس ڈیچٹ ہوتے ہیں اور چھوٹی رقموں سے مراد یہ ہے کہ ڈیسیمل کے بعد کئی زیرو لگا کر پھر رقم لکھنے کا امکان یہ بہت چھوٹی رقم ہے تو اس پر کابو پانے کے سائنٹیفک روٹیشن اجاد کی گئی یہ رقم لکھی جاتی ہے اے ضربے دس کی طاقت ان یعنی ان مینز کوئی پاور ہے ٹھیک ہے نا یہ لیکن یہاں ان کی مقصود پاور ہوگی جو اس کے لئے آپ سے سیٹ بیٹھتی ہے کہ طریق میں لکھی جاتی ہیں جبکہ یعنی اے کا انسا جو اصل رقم ہے وہ جو ہے نا ایک سے بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے ایک سے بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے اور دس سے چھوٹا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے یعنی ایک سے کم نہیں ہونا چاہیے اور نو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ضرورت کے تحت دائیں طرف اشاریہ لگا کر ضروری ہنسے لکھے جاتے ہیں یعنی دائیں طرف ہم اشاریہ لگا لیتے ہیں اور جبکہ بڑی رقم بڑی گار اشاریہ رقم کے لیے دس کی تاگرین اور بہت چھوٹی زیرو سے کم رقم کے لیے دس کی تاگرین لکھا جاتا ہے یعنی چھوٹی رقم کے لیے وہ جو اشاریہ کے بعد منفیان لکھا جاتا ہے آپ بہتر پہلے ہنسے کے بعد قومہ لگائے اچھا اب یہ ہے کہ لگے لمبی رقم ہے وہ فرض گیا آٹھ ہنسوں والی ہے نو ہنسوں والی ہے تو آپ اس رقم کے پہلا جو دائیں لیفٹ سائٹ پر ہے یعنی وہ بائیں طرف اس کے بعد ایک قومہ لگا لیں احتیاطا یہ لگانا تو ہم نے ڈیسیمیل آباد میں لیکن ابھی آپ قومہ لگا لیں اس سے دائیں طرف رائٹ طرف ہنسے گلیں یعنی اب اس کے بعد قومہ لگا کر دائیں طرف رائٹ طرف کتنے ہنسے گلیں تو یہ یعنی طریقے کار بتا رہے اور لکھ لیں یعنی کسی قابض پر لگ لیں کہ اپنے کتنے ہنسے گلیں اب دوبارہ قومہ کی جگہ اشاریہ لگا کر اور پھر ملٹیپلائی کا سائن لگا کر پھر ٹین لکھ لیں گنے بہراد بطور ایکسپونٹ لکھتے اس کے اوپر پاور لکھتے ایکسپونٹ کہ کتنے ہنسے گنے تھے اتنے مثلا یہ ایک رقم ہے یہ 347 600 000 یعنی اتنی ایک رقم ہے ہم نے یہاں اوپر قومہ لگایا یہ بن گیا 3.47 بنے گا تو یہ ہم نے گن لی یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 ہنسے ہو گئے یعنی یہاں قومہ لگایا اور قومے کے بعد 8 8 ہنسے ہو گیا 3.47 6 آپ نے لکھنا 3.47 6 ملٹی پلائی بے 10 لکھر 8 اب یہ شاڈ کٹ رقم ہو گئی اب یہ جو رقم ہم نے لکھی تو اس میں گلتی کا احتمال نہیں ہے یعنی آپ کی کافی حد تک accuracy ہاں تھوڑا بہت کمی بیشی ہو سکتی اس کی بات اس کا بھی بحث کر لیتا ہوں مثلا اس کی یہ جو 3.47 6 ہیں یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے اشاریہ کی بات ایک انساء ہے یا اشاریہ آئی نہیں تو پھر اس کے راؤنڈ آباؤٹ کرتے ہیں تو راؤنڈ آباؤٹ کرنے کا بھی طریقہ ہم بتاتے آپ کیونکہ تین کے بعد کومہ کے انسے کو رہا آٹ سے ہیں تو یہ رقم آگئی پانٹ زیرو 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 34 76 اس لیے آپ نے یہاں جانا وہ اس کو دیکھنا ہے کومہ آپ نے یہاں لگا رہا ہے تو کومہ آپ نے یہاں لگا ہے تو یہ آگیا ہمارے رقم آگئی 76 لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ نے یہ لگا رہا ہے گنا ہے یہ گنا کتنا ہے یعنی ڈیسی مل سمیت ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہو یہ آپ نے چھے لکھا ہے ٹھیک ہے تو سوری یہ گنا ہے کہ ڈیسی مل نہیں گنا ایک دو تین چار چار پانچ چھے ہاں یہ ڈیسی مل سمیت چھے ان سے گنا یعنی چھے ان سے تو یہ اس کے بعد 3 کے بعد کومہ لگائیں گے اور وہ بن گیا تھے کومے کی جگہ آپ ڈیسی مل لگائے 3 پر 4 7 6 لکھیں گے پھر 3 کو شامل کرتے ہوئے 3 کے بعد یہ یہ رقم آگی یہ اس کو گنا پھر 3 میں شامل کرتے بہتر اشاریہ سے قبل ان سے گئیں اور 10 کے اوپر منفی ان سے ایکسپوننٹ لکھتے 3 5 5 بن جائے گی مزید سوالات سے حل کرتے اب میں تھوڑا سا دیس کو دوبارہ رپیٹ کر گوں کیونکہ شاید کوئی پوری سمجھ نہ آئی ہو یہ دیکھیں یہ ایکچیل رقم تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک سے بڑا ہونا چاہیے اور دس سے چھوٹا ہونا تھی یعنی ایک سے لوگ درمیان میں آنا چاہیے اب یہ رقم ہے 3 4 7 آگے 6 ہے 0 0 0 0 0 تو یہ اپنے رکھن رہ گی تو اب اس کومہ لگا آپ لکھ سکتے 3 0 47 6 3 4 7 6 اب یہ کومہ کے بعد ادھر ہم سے کے لئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ دس لکھر اس پر آٹھ پا پا دے یہ آپ کا وہ سائنٹیفک روٹیشن میں رقم چھوٹی ہو گئی کیونکہ تین کے بعد کومہ رائٹ ہنز اگر آپ دیس مل ہو مسئل یہ 0 000 34 7 6 تو اس میں آپ نے یہ اصل ہنز جو ہے نا یہ جو وہ یہ ہے یعنی جس کو کہتے ہیں انٹیگرل انٹیگرل ہنز یہ ہے تو ادھر ایک کومہ لگا لے تو یہ سمیت ادھر کو گن لے یہ تک ایک دو تین چار پانچ چھے تو اس کو چھے لگا دینا لیکن مائنس سائن کے ساتھ یہ ہمارا وہ جو نا مائنس سائن کے ساتھ لگا اس کو تین کو شامل کرتے ہو ایک دو تین چار پانچ سوری پانچ لگنا یہ ڈیسیمل نگلیکٹ کرنا اس کے ساتھ آ گیا دی پانچ بن جائے گا آپ ایسے سوالات کو سائنٹیفک کلکولیٹر بڑی آسانی پیدا کر دیا کلکولیٹر سے بہت سانی حل کر سکتے ہیں فرض کیا کہ آپ کے پاس 82 ms کلکولیٹر ہے سب سے پہلے آپ وہ اس کو جو نا موڈ کو سیلیکٹ دیں موڈ کو دبائیں کمپاؤنٹ سی او ایم پی لکھائے گا اور ایک نمبر نیچے آئے گا اس کو پریس کر دیں آپ کا کلکولیٹر موڈ کمپاؤنٹ ون پر لگ دیا یعنی سادھا کلکولیشن کے لیے یہ سپیشل ہے پھر موڈ کے مزید دو دفعہ پریس کریں اب وہ دو دفعہ سکرین پر یہ ظاہر ہوگا فکس سی نارمل اور نیچے ایک آئے گا دو آئے گا تین آئے گا تو یہ آپ کو تحریریں ملیں گی تو یہ آپ کو اس میں آپ نے دیکھنا ہے ظاہر ہوگا تو یہ دیگر کلکولیٹر پر زیادہ دفعہ دبانے سے بھی حاصل ہوتا دیگر کلکولیٹر پر ہم نے تین دفعہ دفعہ دبایا موڑ کو دو دفعہ دبایا کچھ پر چوتھی مرتبہ بھی آتا ہے اس میں پہلے فکس یہ اب فکس کیا ہے یہ اشاریہ سیلیکشن فکس کیا ہے فکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم تھی جیسے یہ والی تھی تو کی ہنسا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا فکس ایک آگیا یعنی ڈیسی مل کے بعد ایک فکس آگیا آپ کا تو آپ اس کو راؤنڈ آباؤٹ کریں راؤنڈ آباؤٹ جب کریں گے یہ چھے کا ہنسا ہے یہ اس میں اس کو اس میں جمع ہو جائے گا یہ بن جائے جائے سادھا مثال یہ اس کو فرض کیا آپ 476 روپیز بات کرتے ہیں سادھا لفاظ میں تو وہ بندہ کہتا یار یہ 400 روپے لے 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 500 بات کرو تو وہ آپ راؤنڈ آباؤٹ کرتے ہیں پھر 500 روپے 500 روپے دینے پیڑیں گے تو یہ صاحب راؤنڈ دیگر زیادہ دفعہ دبانے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اس طرح میں پہلا فکس عام رقم میں اشاریہ سیلیکشن کا اب جب آپ فکس دبائیں گے تو سوال آئے گا کہ آپ کو کتنے ان سے چاہیے ایک سے لے کر نو تک کتنے ان سے فکس کرنے آپ اگر تین دبائیں گے تو اس کا مدلہ اشاریہ بعد تین آئیں گے اگر دو دبائیں گے دو آئیں گے کوئی اشاریہ نہیں آئے گا اس کی تشریف جس طرح سے فرض کیا ایک رقم یہ ہے آپ کے پاس 3.29873265012 یا اب اتنی لمبی رقم آپ جب سائنٹیو نوٹیشن میں لکھیں گے تو اگر آپ نے یہی رقم پوری لکھنی اسی قسم کی تو پھر آپ نے کیا شارٹ کیا لیکن اگر آپ اشارے دو ان سے ہی رکھنا جاتے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پانچ چھ سات آٹ نو تو یہ جب آئے تو اس کو آگے ایک میں جمع کرتے ہیں یعنی اس کا آگے یہ دوسری رفظ میں دس کا ہی سمجھیں گے ایک آگے جائے گا یعنی نگلک مثلا 3.54 روپے کو چار روپے سمجھا جاتا ہے جب کہ 3.05 روپے کو 3 رقم تھی تو اس میں آپ مختلف مراحل پر یہ دس ختم کرنا چاہتے ہیں یہ دس آپ کو پتا ہے کہ ان ہنسوں میں آتا ہے تو یہ آپ دس سمپل ہی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم کرنا جاتے ہیں سمپل ہی یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم کرنا چاہتے سمپل ہی آگے پانچ آگیا پانچ اس رینج میں آرہا ہے پانچ اس رینج میں آرہا تو یہ ایک جمع ہو گا پانچ اس رینج میں آرہا تو یہ آپ کا یہ جمع ہو کر یہ ادھر چلا جائے گا ایک جمع ہو جائے سات ہو جائے سات کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادھر چلا جائے گا یہ تین ہو جائے گا یہ آپ دیکھت تین ہو گیا اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں 3.29873 یہ ہو گیا اور 3.2987 یہ آگیا اور 3.299 آگیا یہ اس میں ایک ایک ہو گا یہ 3 بن جائے 0 ہو جائے گا اگر آپ ٹوٹل ختم گئے فکس آگیا فکس کا ایک جب دبایا آپ نے تو وہ آگیا ایک سے فکس پر آگیا 0 سے 9 کا سوال پوچھے گا آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیسیمل نہیں رہے تو آپ دو دبا دیں یہ آگیا آپ دو دبا دیں تو آپ کو یہ ملے گا 3.30 تو آپ تین دبا دیں تو آپ یہ ملے گا تین ریسی ملکباد تین یہ آپ کلکولیٹر پر فکس آنے پر ایک دبا دیں 0 سوال پوچھا جائے گا آپ دو دبا دیں پھر رقم لکھا دیں آپ کو 3 پر 3 0 جواب مصول ہوگا ہر جواب اشاریہ کے بعد صرف دو ہنسے ہی دے گا آپ جتنے پھر آپ کلکولیشن کریں گے آپ کی تمام کلکولیشن کو یہ اسی طرح دو ان سے دے گا اگر صفر دبائیں گے بغیر اشاریہ رقم حاصل ہوگی بنکو والے ایسے ہی کرتے ہیں بنکو والے نے وہ راؤنڈ اوبار کرنا ہوتا تو وہ 0 دبا دیتے ہیں تو تمام رقم اشاریہ کے بغیر آجاتی ہے یعنی اگر ایک رپیسے کم پیسے ہیں تو وہ جان اگر اونچاس پیسے تک ہیں وہ آپ کو نہیں دی جاتے اگر پچاس سے اوپر پیسے تو آپ کو پورا رپیہ دیا جاتا ہے جب کی سائنٹیف نوٹیشن سائنسی طریق میں لکھنے پیچھے سوال میں بتایا ہے یہ آپ کلکولیٹر اسی وقت کر نکال دے گا آپ سائنٹیف نوٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی آپ نے سائنٹیف نوٹیشن اس کو آپ دبا دیں آپ کلکولیٹر میں دو دبا دیں تو سائنٹیف نوٹیشن آجیں پھر سوال آئے گا زیرو سوال آئے گا تو آپ اس میں دو دبا دیں یا تین دبا دیں دبانے کا مطلب یہ ٹوٹرل ہنسے آپ کے تین آئیں گے یعنی فرض کیا یہ رقم ہے تو اس کے تین ہی آئیں گے تین سے زیادہ ہنسے نہیں دے گا یہ پوچھا جارہا آپ کتنے بچمول شہریہ چاہتے مسئل ایک رقم ہے آپ یہ سکس سیون نائن ایٹ سیون فائی فور تلی کے لیے پہلے آپ اس طرح سیلیکشن کر لیں پرز گیا پانچ پرس کیا پانچ پرس کیا پانچ تک آئیں گے اور یہ رقم لکھیں رقم لکھ دیں آپ کو یہ جواب موصول ہو جائے خود بہت کلکولیٹر کی سکرین پر یہ جواب آج سیون نائن ملٹی پر تین ڈی سی سی آج یہ آپ نے حاصل کرنا تھا یہ اس سے حاصل ہو گیا آپ کی مینت بچ گئی جو بالکل درست جواب ہوگا کلکولیٹر بلکل درست پانچ عداد نمائش آریا آپ جواب دے راؤنڈ آب خود کر لیا ایٹ کے بعد خود ہی درست کر دیا تو یہ کلکولیٹر بڑی کام کی بیسی کلکولیٹر آم سکرین پر جب ہوتا ہے آپ کلکولیٹر کو آن کریں اگر کئی مرتبہ ڈگری لکھا دی جی لکھا تھا لیکن ریڈین اور یہ بھی سیلیکشن کی جاتی ہے کسی نے شرط ایسا کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ کی کلکولیشن کی ڈگری وں میں ہوتی ہے لیکن زابی یونٹ ریڈین آ ہے اور گریڈین بھی ہے اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے کیونکہ وہ تمام کلکولیشن کو اینگل کے حساب ملٹیپلائی کر کچھ کا کچھ جواب نکال لے اس وجہ سے آپ اس دگری پر رکھ لیں وہاں بھی موڈ کو دبائیں وہاں آئے گا دگری ریڈین اور گریڈین تو یہ اس میں دگری دبا لیں شفٹ موڈ دبائیں شفٹ کر پہلے کلکولیٹر دبائیں موڈ کو دبائیں کلکولیٹر کلکولیشن مکمل تیار ہو جائے گا ہر کسی میموری ڈیلیٹ ہو جائے گی جب یہ تمام لیکچر مکمل ہو جائیں تو لیکچر کلکولیٹر پر بھی دی استعمال پر دیا جائے گا اس میں آپ کو سوڑی 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 عام طریقے سے حل کر سکے اب ہمارا سوال درجہ سوال 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 جہاں ہم حل کریں وہی دی گئی ہے یہ یہ جگہ کا فگیر لیتا ہے اب یہ سوال ہے یہ ایک رقم ہے 5700 اس کو سوال 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 گیا اور ملٹیپلائی بائی دس کی تین یعنی ایک دو تین دس لے تین یہ سوال سوال اسی طرح سے آپ وہ اب یہ میں اتنا بتانا نہیں چاہا کف ٹائم لگے گا اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ خود دیکھیں اس کو گوھر کریں تو اب میں جو ہیں آپ کو ڈیسیمل والے کا بتا دیتا ہوں ڈیسیمل والا یہ دیکھیں پوائنٹ ڈیرو ڈیرو سکس فور تری سنیٹ تو اس کو آپ نے یہاں ڈیسیمل لگا لینا سکس پوائنٹ فور تری اور پھر دیکھنا گرنے یہاں سے یعنی ڈیسیمل تو آپ یہاں لگ گیا تو یہ گنے یہ تین ہے تو یہ دس کی تین لگ دی لگ لگ طرح سے گن اس کا بھی اس طرح سے یہ سوال گنا گیا یہ وہ پارٹ 00000003 95 یہ سیئیٹیفک نوٹیشن ہے تو اچھا یہ کلکولیٹر پڑنا اگر آپ بڑا کلکولیشن وہ جواب آپ کا سیئیٹیفک نوٹیشن میں نکالے گا پھر وہ دوسری نوٹیشن میں نکال گا اب یہ پارٹ 0000 یہ کتنی 0 لگ گا تو یہ یہ آئے گا 3.95 3.95 یہ گنے جائیں گے یہ آپ کے 9 ہنس ہیں 9 تک گنے گے یہ 9 ہے تو 10 کے من سوال ہے یہ دس سوال میں آپ سے پوچھا جائے اس کو اس سے تقسیم کر کے پھر جواب نکال ہے 275 0000 0.0025 اس کو سیئیٹیفک نوٹیشن میں لکھیں یہ سپیشل سوال ہے اب اس کی سیئیٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کے لیے آپ اس کی علیدہ کریں گے اس پارٹ 75 اور پھر اس کے پارٹ 5 آگیا یہ آجائے گا 2 پارٹ 5 پھر آجائے گا یہ سے آپ گریں گے ایک دو تین آگیا کیونکہ یہ اشاریہ بعد تو یہ مائنس میں آئے گا اب اس رقم میں یہ تو اس کو لیتا رہنے دیں اس کو یہ دس کتاب بیس ہے یہ بیس دس ہی اس کو اپر لے جائیں تو یہ جمع ہو گیا یعنی آگیا ایک شریعہ ایک زر دس 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 حل کر سکتے ہیں ان کو کیسے کریں گے یہ بتاتے کلکولیٹر کے بھی بتاتے دوسرے دوسرے رقم لکھنے کے لیے آپ اشاری اشاری حصہ کلکولیٹر پر تحریر کریں یعنی پوری رقم جو اشاری حصہ کلکولیٹر لیکن اس سے کبل کلکولیٹر کو نارمل دبا کر دو دبا کر نارمل کر دیں یعنی دبا کر نارمل کر دیں پھر نیچی طرف ایس پھر ایس پھر ایس زہر ہوگا ایس ایس پھر ایس 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 پھر اگر منفی ہو پہلے منفی سائن ڈال دیں پھر ایس سائن لکھ جواب نکال دیں یا رکھے دس یا زیادہ ایکس منٹ پہ جواب محصول نہیں ہوگا یہ اگر دس سے زیادہ انس ہیں تو سکرین ہی چھوٹی ہوتی ہے انس سے لے گئی نہیں کلگولی بڑی حکوم کا جواب سائنٹ ٹھیک میں نکال دیں کیونکہ سکرین پر دس انس ہوتی ہے اگر آپ منول لکھنا چاہتے ہیں تو شارعہ کام ڈال دیں رائٹ طرف وہ زیرو ان سے درست کر لیں منفی ایکس منفی لکھنا میں آپ کو دوبار آل اچھا اب آپ نے سوال یہ ہے کہ وہ سینٹیف نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے سوال یہ سینٹیف نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو عام سٹینڈرڈ میں لکھنا ہے سینٹیف نوٹیشن میں کلکولیٹر پر کیسے لکھیں گے یہ سکس لکھیں پھر اس کے بعد دبائیں دبائیں تو ایز لکھا ظاہر ہوگا یہ رقم کیونکہ یہ کتاب میں یہ رقم لکھی ہوگی تو آپ یعنی وہ مائنس دبائیں چار دبائیں پھر یہ رقم آپ کی پوری آپ کی سوال کی شیٹ سے منتقل ہوگی کتاب میں سے ہے اب اس کو دبائیں تو آپ کو پوری رقم یہ اظہار ہوگی یہ یعنی جو آپ مسئول ہوگی اللہ خیر سال اللہ خیر آپ یہ فرز گیا یہ بھی ہے کہ آپ لکھی ہوگی رقم لیکن آپ نے یہ کیسے لگنی ہے تو 5.06 دبائیں پھر ایکس بھی دبائیں یہ آئے گا پھر دس دبائیں تو آپ کا 5.06 دس یعنی یہ تحریر میں آئی یہ آپ کی تحریر بھی آجے گی اصل میں یہ بن جائے گی تو یہ آگیا اس کو آپ دبائیں تو آپ کو پوری رقم یہ مصول ہوگی اسی طرح سے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 9.08 exponent minus six 9.08 یعنی یہ کلکولیٹر پر دکھائے گا یہ اگر آپ ذاتیں خود حال کریں گے تو ایسی لکھیں گے تو یہ آگیا 0.00901 یہ آگیا ہمارا دوسرا سوال ہمارا ختم ہوا تو اب دوسرا